جیسا کہ آج کی دنیا جو ہے وہ نیشن سٹیٹس کے اندر ڈیوائیڈٹ ہے اور ہر قوم جو ہے وہ اپنی تاریخ کو مختلف حوالوں سے یاد رہے ہیں اور اپنے جو سٹیزن ہوتے ہیں ان کو اس حوالے سے ان کی تربیت بھی کرتی ہے اور اس حوالے سے ان کے اندر جوش اور جذبہ بھی پیدا کرتی ہے تاکہ وہ اپنی قوم اور اپنے لوگوں پر فخر کر سکے پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کے اندر پاکستان ڈی جو ہے اس دا مومنٹس مایل سٹون ان دا ہسٹری آف پاکستان دس ایوینٹ اس ہیلڈ تو مارک دی اینیورسٹری آف پاکستان ریزولوشن جو ساتھ اہل سے اچھ ورکی موسیمز بھی آف که ساتھ آف پاکستان دا مارچ 23 سنوه نے فکر جو مانتو پاکستان جو جو کبال پاکستان دی نیشت کم مرحبایت دی بایت زیل آف دی ویانت جیزیم کنی به نمی آپس ایرے ہیں اس کے حوالے سے انڈین مسلم نے ایک بڑی زبردست تحریک چلائی جس میں شروع میں ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندووں کے ساتھ مل کے انگریزوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں لیکن by the passage of time they realized کہ perhaps after the departure of Britishers from subcontinent ہندوز would be playing the same role as the Britishers have been playing in the subcontinent اور اس طرح سے وہ ایک جبر سے جو ہے وہ دوسرے جبر کے اندر چلے جائیں اسی خیال کو مدنظر رکھتے ہوئے 23 مارچ 1940 کو پاکستان ریزولوشن پاس کی گئی جس میں مسلمانوں کے لیڈرز نے یونینیمسلی اس خیال کے اوپر اتفاق کیا کہ ہم اپنا ایک ازاد اور ازاد ملک یا انڈیپنڈنٹ نیشن اور کانٹری چاہتے ہیں the resolution uh resulting resulted in the creation of Pakistan finally under the dynamic leadership of قائدہ عظم محمد علی جناہ so here is a glimpse of a typical way of commemorating or celebrating Pakistan day اسی طرح ہم پاکستان کے اندر یوم ازادی مناتے ہیں یوم ازادی جو ہے وہ 14 اگست کے دن منائی جاتی ہے جب پاکستان 14 اگست 1947 کو معارض وجود میں آیا اور یہ اس عظیم قربانی کی یاد ہے جو یہاں کے خطے کے رہنے والے لوگوں نے اپنا ایک ازاد ملک حاصل کرنے کے لیے دی جن میں وہ مہاجرین بھی شامل تھے جو انڈیا سے پاکستان شفٹ ہوئے جب یہ ازاد ملک بنا اور جن میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کی اپنے مال کی اپنی عزت کی اور اپنے بچوں کی قربانیاں دیں حسنا چیز مجموز بچوں کی حدود اس سے ہمارے دین بہترین اور تلیوری تیر کریم چین تلیوری ترین کیلو جوزش و دیوری اور ميجنگ کو دیوری تحرین کردے کے لئے چلی تحرین لیوری طور پوری اور دیوری تصورت طور پوری ہے و ترتیور سین تحرین کنید چین تعلیم تحرین کنید here is a typical reflection of how Pakistanis celebrate the Independence Day then we have another historical event which is the 6th of September جس کو ہم defense day بھی کہتے ہیں and it is the golden chapter of the history of Pakistan when Pakistani people and its military stood against the United against the India in 1965 because of their oppressive move to attack Pakistan this historic day is commemorated by an organizing trades exhibitions of military equipment at Rawalpindi, Lahore, Peshawar, Kohita, Karachi and Islamabad air shows and other programs mark the Pakistan air force historic role in defending the nation this day is celebrated by the display of latest aircrafts military equipment ammunition of the Pakistan army here is a typical representation of how the defense day is celebrated in Pakistan 227 yet so this is